حضورت عبدالعہیم جو آگے چلی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بری شام کے ساتھ دن دعویہ دوارہ اس کا ایک فیرہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر انسان دوبارہ دو کپڑوں میں اس طرح آتا ہے جس طرح بچہ پیدا ہوا ہے اور اگر حج سچی نیت سے ہو تو پچھلے سارے گناہ معاف اور نئی زندگی ملتی ہے بچوں کو بری سلے کپڑوں میں لپیٹتے ہیں شروع میں اس کو کوئی کوڑ پت لوں تو نہیں پھناتے بچے کو اس طرح وہاں بھی بے سلے دو کپڑوں میں انسان گویا پیدائش ہے کہ روحانی پیدائش کا منظر پیش کرتا ہے اور اگر قبول ہو جائے تو اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے کہ ساری زندگی گناہ معاف اور اثر نو دوبارہ شروع کریں دوسرے وہ جگہیں دیکھنے کا موقع ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عرص ابراہیم کی جگہیں ہیں مقام ابراہیم بغیرہ اور اہم دودھ کے قبر پر دعا کے توفیق ملتی ہے غار سول اور غار حیاء دیکھنے کا موقع ملتا ہے حج کے فوائے تو بہت زیادہ ہیں پھر افات کے میدان میں جو دعائیں کی جاتی ہیں بڑے گریہ کے ساتھ وہ بھی بڑی عزیم و شان دعائیں ہیں اور وہ محول ایسا ہے کہ انسان کے دل سے جو بھی دعائیں اٹھتی ہیں وہ پور ہو جاتی ہیں سمجھے ہو تمہیں کیا ہوگا آج نہیں ارادہ ہے ہاں جے جاکملا